السلام علیکم ویوورز اسے آفاق آزم تو ویوورز آج ہم اپنا ٹاپک کمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کمپلیمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کمپلیمنٹ is a group of words that complete meaning of another part of sentence یعنی یہ الفاظ کا ایسا مجموع ہوتا ہے جو باقی فکرے کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں یعنی اس کے مفہوم کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اب ہم اس کے ٹائپس دیکھتے ہیں ٹائپس آف کمپلیمنٹ اس کی چار ٹائپس ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سبجیکٹیو کمپلیمنٹ یعنی سبجیکٹیو کمپلیمنٹ وہ ہوتا ہے جو کسی سبجیکٹ کو ایڈینٹیفائے کرتا ہے یا اسے رینیم کر دیتا ہے چینج کر دیتا ہے تو it can be a noun pronoun adjective or another name of subject یا کسی سبجیکٹ کا name مثلا اگر ہم ہمارے پاس علی ہے تو ہی وغیرہ تو یہ ہمیں ہمارے پاس adjective یا کوئی اور سبجیکٹ کا نام بھی ہو سکتا ہے اس میں میں نے example دیا ہے love is virtue اور you look nice تو اس میں love ہمارے پاس جو ہے یہ ہے ہمارے پاس adjective تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سبجیکٹیو کمپلیمنٹ ہمارے پاس adjective ہو سکتا ہے تو اسی لئے میں نے اسے use کیا ہے تو جبکہ ہمارے پاس ادھر سبجیکٹیو کمپلیمنٹ you ہے تو یہ اس کا for example second person as a use ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا سبجیکٹیو کمپلیمنٹ ہو گیا جبکہ اس کا objective کمپلیمنٹ میں it renames and refer to direct object یعنی جو transitive verb کے بعد object آتا ہے یہ اس کو modify کرتا ہے یعنی اس کا نام change کر دیتا ہے یا اسے modify کر دیتا ہے تو it can be noun gerund class infinite وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں میں نے اس کی ایک example یہ دیا ہے کہ we appointed him warden تو اس میں ہمارے پاس اگر ہم اسے ایسے لگا دیں کہ we appointed him تو یہ ہمارے پاس تو بالکل ٹھیک ہے تو جبکہ warden یہ ہمارے پاس اس کا بن رہا ہے objective compliment تو اگر ہم ایسے لگا دیں we appointed him تو اس کا مفہوم تھوڑا بالکل clear نہیں ہوتا تو اس لئے ہم نے اسے واضح کر دیا ہے تو یہ ایک sentence کو complete کر رہا ہے تو اس کا complete meaning دے رہا ہے تو اس لئے ہمارے پاس یہ ہو گیا objective compliment اور he made me تو happy اس میں ہمارے پاس ہو گیا اس کا objective compliment تو اس کی اب third type دیکھتے یعنی verb compliment ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس direct یا indirect object کا verb ہوتا ہے تو he gave me present تو me present جو ہمارے پاس ہے اس کا verb compliment اور اس میں verb کے بعد direct یا indirect object ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے verb compliment تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگے ہوگا اب اس کی fourth and compliment یعنی یہ verb کے meaning کو complete کرتا ہے یعنی اگر ہمیں کوئی بات complete نہیں بتائی جاری تو وہ بات مکمل کر کے ہم اس کا منی اور مفہوم سمجھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے اس کے ایک example دی ہے the teacher sent ali اس نے ali کو بھیج تو دیا اب کہاں بھیج ہے home تو اس نے ali put the book on the table جو on the table ہے ہمارے پاس sorry one لکھ دیا تو on the table جو ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے پاس adverbial compliment ہے تو اس نے یہ تو کہہ دیا کہ برہ مربانی بوکو کو رکھ دو اب رکھ نہ کہاں ہے تو اس نے اس ان words نے جو ہمیں complete مفہوم راگیوگا thanks for watching